اس مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک آدمی کو کسی آنیمل فارم میں گھستے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں ایک اور آدمی اپنے جانوروں کے لیے کھانا تیار کر رہا تھا وہ سٹرینجر فارم والے آدمی کو میٹ ڈاگ کہہ کر بلاتا ہے اور اسے بڑے کانفیڈنس سے بتاتا ہے کہ کیسے اس نے پانچ سال پہلے اکیرہ ایڈی گاوا کو مارا تھا اور ایک سال پہلے اس کے بھائی نوڈی کو بھی یہ سن کر میٹ ڈاگ گھستے سے پاگل ہو جاتا ہے اور اس سٹرینجر پہ اٹ ٹک پاتا وہ اسے بڑی آسانی سے ہرا دیتا ہے اور اسے جان سے مار ڈالتا ہے جس کے بعد وہ پولیس کو کال کر کے اس مرڈر کے بارے میں انفارم کرنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے اس سٹرینجر کا نام گورو ایڈوکی تھا ایک فارمر جیپنیز کوب جسے بہت زیادہ ڈپریشن کا سامنا تھا کیونکہ وہ لڑکی جس سے وہ پیار کرتا تھا وہ دس سال پہلے ایک سوپر مارکٹ میں ہونے والی رابری کے دوران ماری گئی تھی اس لئے وہ اپنے ٹراما اور پین ان سے نپٹنے کے لیے اب تک اپنا ٹائم شراب پینے اور ہڈیاں توڑنے میں بیتا رہا تھا پریزنٹ ٹائم میں ہم پولیس چیف این آئی کو دیکھتے ہیں جسے پولیس ٹیشن میں بتایا جاتا ہے کہ میٹ ڈاگ کو کسی نے مار دیا ہے اور اس کا کلر ایک فارمر کوب گوڑو ہے اس لئے چیف این آئی اپنی ٹیم کے ساتھ ایک پرانے ویر ہاؤس میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ گوڑو کو ٹراب کر لیتے ہیں گوڑو کی جب آنک کھلتی ہے تو چیف این آئی اس کے سامنے پوری سٹوری بتانے لگتا ہے کہ کیسے رابری کے دوران اس کی گل فرنڈ ماری گئی تھی اور اس انسیڈنٹ کے پانچ سال بعد پولیس ایک سسپیکٹ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئی تھی لیکن اس پہ یہ عروب نہیں لگایا گیا اور اسے ٹرائل کے بغیر ہی چھوڑ دیا گیا تھا پر کچھ دنوں بعد ہی اس کی لاش ملے تھی اور تب سے ہی گورو ریپیڈ رسپونس یونٹ سے گائب تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان لوگوں کو ڈھوننے اور انہیں مارنے میں بیزے تھا جو کہ سپر مارکٹ میں ہونے والی رابری میں انوالف تھے اس کے بعد انہائے گورو کو دوسرا موقع دینے کی آفر کرتا ہے اور گورو سے کہتا ہے کہ اسے اپنی سکلز کو یوز کر کے توشوکائی میں انڈرکور ایجنٹ بن کے جانا ہوگا توشوکائی اصل میں ایک مافی آرگنائزیشن تھی انہائے اسے اس مافی آرگنائزیشن کی ساری سیچویشن ایکسپین کرتا ہے کہ چار سال پہلے اس آرگنائزیشن کے پانچویں یکوزہ بوس کی دیتھ ہو گئ جس کی وجہ سے توشوکائی پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اوجی فیملی ایک اے ایکسپیلڈ اور کوزو فیملی میں ناختم ہونے والی وار سٹارٹ ہو گئی تھی لیکن پھر ایک فارمر کوپ میڈیئٹ کر کے ان کے جھگڑے کو ختم کروا دیتا ہے جس کے بعد کوزو چھٹا بوس بن جاتا ہے اور وہ اپنے الیگل کاموں کو چھپانے کے لیے ایک لیجیٹی میٹ بزنس بھی بناتا ہے جیسا کہ اکثر مافی آرگنائزیشن کرتی ہیں تاکہ وہ اپنی آرگنائزیشن کو باقی دیشوں تک ایکسپینڈ کر سکیں اب کیونکہ لیجیٹی میٹ بزنس کے قارن کوئی بھی پبلک میں ویپن کیری نہیں کرتا تھا اس لیے ایکسپیلڈ کے لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوزو پہ اٹیک کر کے اسے مار ڈالتے ہیں کیونکہ وہ اوورسیز ایکسپینشن کے خلاف تھے اب ساتھویں بوس کو چوز کرنا تھا اس کنڈیشن کے ساتھ کہ وہ ایکسپیلڈ سے بدلہ لے گا لیکن اس کے لیے ٹاپ مافیا بوسز ٹوکی بیرڈ اور چوجی میں سے ک ساتھویں بوس چن لیا جاتا ہے جو کہ کوزو کے میتھرز کو ہی فالو کرتا ہے اور اوورسیز ایکسپینشن کو بھی سپورٹ کرتا ہے وہ کلرز کا ایک ہائیبرڈ یونٹ بناتا ہے جسے ہیلڈ ڈاکس بھی کہا چاہتا ہے اور اس کے زیادہ تر میمبرز کوزو اور مکامی فیملی سے تھے ڈاک انہیں اپنے پرابلمز فکس کرنے کے لیے یوز کرتا تھا اور ان کی ہیلپ سے وہ اپنی ریچ باہر کے دیشوں تک بھی بڑھا رہا تھا چیف انائی یہاں گور مورو کو مورو کے ساتھ فائٹ کرنے کا کہتا ہے جو کہ ہیلڈ ڈاکس کا ایک پرومیننٹ میمبر تھا اور اس طرح وہ اس آرگنیزیشن میں انٹر ہو سکتا تھا جہاں اسے اپنی نیو آئیڈنٹیٹی شوگو تناٹاکہ کے ساتھ کام کرتے ہوئے ایکسپینڈ کو ڈسٹرائی کرنا تھا جس کی وجہ سے وہ توشوکائی میں اوپر کے رینگز کی طرف پروگرس کر سکتا تھا اس کے بعد یہ کہانی ایک سال آگے بڑھ جاتی ہے جہاں شوگو مورو کا دوست بن چکا تھا جو کہ اکثر اسے وار کے ٹیکٹکس بھی سکھایا کرتا تھا مورو کے پیرنٹس ویٹا کلٹ کا حصہ تھے جنہیں ارسٹ کر لیا گیا تھا اور بہت زیادہ ہتیاؤں کے آروپ کے قارن انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا یہاں شوگو اور مورو مل کے جاؤ نامی بندے اور اس کے ٹیم کو مار ڈالتے ہیں جو کہ اصل میں ایکسپینڈ کے میمبرز تھے وہ لوگ کچھ جنگکز کو فورس کرتے ہیں اور ان کی ہیلپ سے ان لوگوں کو جنگل میں دفنا دیتے ہیں جس کے بعد وہ ہ جہاں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ شوگو اور پوری طرح سے گھنونا یکوزا بن چکا تھا اور اس نے ہر کسی کا وشواس جیت لیا تھا جس میں اس کریمنل آرگنائزیشن کے عام لوگوں سے لے کر ایلیٹ کے لوگ بھی شامل تھے شوگو کی اس لکھ سے کچھ زیادہ نہیں بنتی تھی جو کہ مکامی فیملی کا لیڈر تھا لیکن ان کے باؤس ٹوٹومی ٹوکی کی طرف سے شوگو کو بڑے اچھے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا جس کے قارن مورو بھی اب اس سے جیلس ہونے لگا تھا مسٹر جو کو مارنے کے سکسیسفل مشن کے بعد شوگو باقی گینگ میمبرز کے ساتھ سلیبرٹی پارٹی اٹنڈ کرتا ہے لیکن اس کے بعد ہونے والے ایک پرائیوٹ پارٹی میں وہ جانے سے منع کر دیتا ہے اور اپنی مساج تھیرپسٹ مس این کے پاس آ جاتا ہے یہاں ان کی بات چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شوگو چیف انائے تک ساری انفارمیشن پہنچانے کے لیے مس این کو یوز کرتا تھا مس این کو اپنا میسج ڈلیور کرنے کے بعد شوگو اسے اپنی سٹوڑی شیئر کرنے کا کہتا ہے کیونکہ وہ اس کے بارے میں تو پہلے ہی سب کو جانتی تھی مس این اسے بتاتی ہے کہ وہ بھی اس کی طرح ایک انڈرکور ایجنٹ ہے جس نے ابھی اکوزہ میں اپنی جڑھیں جمع لی تھی اس امید کے ساتھ کہ وہ ایک دن توشوکائی سے اپنا بدلہ لے گی کیونکہ توشوکائی کے ایک اور مافیا باس چوجی نے اس کے ایک لوٹے بیٹے کو مار دیا تھا یعنی کہ وہ بھی شوگو کی طرح سروائیور کے کوٹ کے ساتھ جی رہی تھی تب ہی شوگو کو ٹوگی کی طرف سے کال آتی ہے جو کہ اسے رات کے اس ٹائم اپنی جگہ پہ ملنے کے لیے بلاتا ہے لیکن شوگو وہاں جانے سے ہچکچانے لگتا ہے کیونکہ پچھلی بار جب ٹوگی نے اسے ایسے ٹائم بلایا تھا تو اس نے شوگو کو ایک انڈرکور نارکوٹکس ایجنٹس کو مارنے کے لیے کہا تھا وہ آدمی سلک کر ڈرگز ٹرافیکنگ کا انچارج اور اب وہ ایک ایول میں بدل چکا تھا اس لئے شوگو کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کوئی انڈرکور ایجنٹ بھی ہو سکتا تھا اور شوگو کو اپنے کور کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے بھی اسے مارنا پڑا تھا کیونکہ یہ سب سلک اور اس کے آدمیوں کی طرف سے ایک ٹیسٹ تھا تاکہ وہ لوگ ہیلڈاکس کے ساتھ شوگو کی کمیٹمنٹ کو چیک کر سکیں شوگو جب ٹوکی سے ملنے جاتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ کیونکہ وہ ہیلڈاکس کا سب سے ب� ایسٹ ہے اس لئے وہ اس کے رینکس بڑھا دیتا ہے اور اسے بگ بوس ٹوک کا شیڈو بن کے رہنے کا آرڈر دیتا ہے کیونکہ آرگنائزیشن میں ڈیسی این میکرز کو کوئی پریشان کر رہا تھا لیکن ٹوکی اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کی گرل فرینڈ ایمرائی کا شوگو کے ساتھ افیر چل رہا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں ورکسر اس سے ملنے جائے کرتی تھی جس کے بعد ہم ٹوک کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی سیفٹی کو لے کر کوئی دوسرے سے فائٹ کروا رہا تھا تاکہ وہ ان میں سے کسی ایک ایسے بندے کو سیلیکٹ کر سکے جسے موت کا کوئی خوف نہ ہو جس کے بعد وہ ڈیفرنڈ یکوزا گروپس کے گارڈز کو اکٹھا کرتا ہے جنہیں بولٹ پروف ویسٹ پہنا دی جاتی ہے تاکہ وہ انہیں شوٹ کر کے یہ دکھا سکے کہ اس کے بعد کون اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے اور کون نہیں اور جیسا کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا شوگو اور مورو یہ چیلنج جیت جاتے ہیں جس کے بعد انہیں ٹ کچھ چیزوں میں شوگو سے ملتا جلتا تھا جو کہ بلکل شان توڑا لگ رہنے والا انسان تھا اور اس نے جاپان کو ایکسپیلٹ سے پاک کرنے کی قسم کھائی تھی تاکہ یکوزا ایک نئے ایرہ کی شروعات کر سکے اور یہی چیز اسے ایک بڑا ٹارگٹ بناتی تھی لیکن شوگو اور مورو بلیک سوٹس میں اس کی انعام شیلز تھی شوگو یہاں اس ٹائم ٹاک کا ٹرسٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جب وہ لوگا نامی ایک عورت کو نیٹرلائ اس کر دیتا ہے جسے ٹاک کو مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا اس ٹائم جب وہ تورجہ سے میٹنگ کر رہا تھا جو کہ کوپ فیملی کا لیڈر تھا ٹاک نے یہ افواہ سنی تھی کہ آلیور نگویا فیملی کے لیڈر جارج کے ساتھ مل گیا ہے جو کہ ایکسپیلٹ کا آخری بچا ہوا میمبر تھا وہ نگویا کے لوگوں کو ٹرین کر رہا تھا تاکہ وہ ٹاک اور توشاکائی کے خلاف فائٹ کر سکیں ٹاک اس وجہ سے بلکل بھی خوش نہیں تھا اور اسے آلیور کو جارج کے س اس کے لیے کوپ فیملی کو برائب اور ویٹر فیوچر کے پرامس سے پریشرائز کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ مل جائیں جس کے بعد وہ جارج کو مارنے نگویا کو ٹیک آور کرنے کا پلان بناتا ہے تاکہ وہ اپنے پری ڈیسیسر کوزو کا بدلہ پورا کر سکے اور جپان میں اپنی ریج کو اور زیادہ بڑھا سکے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹوکی اور چوجی نے پیسوں سے بھرا سوٹ کس بگ کر دیا تھا تاکہ وہ تورجہ کی ٹرو انٹینشنز کے بارے میں جان ان کا مانا تھا کہ وہ ہٹ وومن لوکا جارج کے کہنے پر ایکٹ کر رہی تھی جو کہ تورجہ کے ساتھ مل کے اسے ختم کرنے کا پلان بنا رہے تھے اس لیے اب تورجہ کو جو تین سو میلین یین برائب کے طور پر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس اب جارج کے پاس جانے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں تھی اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اسے ٹریٹر ڈیکلیئر کر کے فیملی سے نکال دیا جائے گا لیکن تب ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہٹ وومن جس سے انٹرگیشن کرنے کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ سیف ہاؤس لے آئے تھے اس نے ٹریکر کو نگل رکھا تھا جس سے ان کے سیف ہاؤس کی لوکیشن ایکسپوز ہو جاتی ہے اور ٹاک کو ریلائز ہو جاتا ہے کہ اب کافی دیر ہو چکی ہے لیکن شوکو اور مورو دشمن کا دھیان بھٹکانے اور انہیں روک کے رکھنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں تاکہ ٹاک کو بلڈنگ سے بچ نکلنے کا ٹائم مل سکے اس سے جلد ہی یہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے جہاں وہ دونوں فسٹ ویو کو شوٹ کرت ہوئے آگے بڑھنے لگتے ہیں جس کے بعد ان اٹیکرز کے سیکنڈ ویو بھی وہاں تک پہن جاتی ہے جس کے ساتھ گن فائل کے دوران ٹاک کا سیکریٹری بیئر مارا جاتا ہے اب یہ بات صاف ظاہرتی کے تورجہ واقعی میں جورج سے ملا ہوا تھا اور انہوں نے آلیور کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ پلان کیا تھا لیکن ان کا یہ پلان فیل ہو جاتا ہے کیونکہ ٹاک اس اٹیک میں بچ جاتا ہے لیکن تورجہ جورج اور آلیور کو ان کے بیٹریل کی قیمت چکانی پڑتی ہے جنہیں سوتے ہوئے ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے انکل بیئر کی دیت کے بعد ٹاک کو اب ایک نئے سیکریٹری کی ضرورت تھی جس کے لیے وہ ٹیمپوریری طور پر ٹاکی کو اس کی جگہ لینے کا کہتا ہے لیکن ٹاکی اس کی آفر ریجیکٹ کر دیتا ہے اور کوئی آپشن نہ ہونے کے قارن ٹاک شوگو کو پروموٹ کرنے کا ڈیسائٹ کرتا ہے ٹاکی بیئر کی دیت کے قارن کافی غصے میں تھا وہ رولز کو توڑنے اور خود اس سیف ہاؤس جانے کے قارن ٹاک کو ہٹ کرتا ہے اسی کے ساتھ ہی وہ خود کو پنش کرنے کے لیے کامن یکوزہ رولز کے قارن اپنی انگلی بھی کاٹ لیتا ہے ادھر سلک کو اپنے کسی آدمی سے پتا چل چکا تھا کہ شوگو کا اصلی نام گورو اڈازوگی ہے جس نے ایک ٹرافک کاف کو شوگو کو اس کے اصلی نام سے بلاتے ہوئے سن لیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پا تھا مورو اسے جان سے مار ڈالتا ہے کیونکہ سلک نے اسے لو لائف سائیکوپیت کہا تھا لیکن مر مرنے سے پہلے اس نے مورو کو بتا دیا تھا کہ شوگو انڈرکور ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیف انائی شوگو سے ملتا ہے وہ اسے ریٹائر ہونے اور اس میس سے نکلنے کا موقع دیتا ہے اس کنڈیشن پر کہ اگر وہ ٹاک کو مار دے اور وہ سیکرٹ فائلز چڑا لے جس میں ان کے دریان ہونے والی باتچیت کی ٹرانسکرپ تھی یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ٹاکی کی گرل فرنڈ ایمرائی بھی ایک ان ایمر ٹرافیکنگ سے روکنا تھا اب جب چیف انائی کے سبھی انڈرکور ایجنٹس اپنی اپنی پوزیشن پر پہن چکے تھے اس لئے اس نے توشکائی کے سبھی پلرز یعنی کے چوجی ٹاکی اور بگ بس ٹاک کو ایک ساتھ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا ایمرائی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ٹاکی کو ختم کرے کی جبکہ میس این نو سال کے لمبے انتظار کے بعد چوجی کو مار ڈالتی ہے جس نے اس کے بیٹے کو مارا تھا لیکن ٹاک کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں تھا یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ٹاک کا اصلی نام سوک وڑا یاسو تھا اور اسے بھی چیف انائی نے انڈرکور ایجنٹ بنا کے یہاں بھیجا تھا جبکہ اس کی ٹریننگ ایف بی آئی نہیں کی تھی وہ فائلز جو کہ چیف انائی چورانا چاہتا تھا وہ اصل میں ان کالز اور ایمیلز کا ریکارڈ تھا جو کہ پولیس کو کی گئی تھی ٹاک کو یہاں توشکائی کو توڑنے اور ان کے کیش فلو کو کٹ آف کرنے کا ٹاسک دے کے بھیجا گیا تھا جس سے آخر کار یہ ارگنائزیشن خود ہی ڈسٹروائے ہو جائے گی لیکن یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ٹاک ہی وہ فارمر کوپ تھا جس نے توشکائی کو توڑنے کے بجائے اس کی تینوں پاورفل فیملیز کی لڑائی ختم کروا دی تھی اور کوزو کو چھٹا بوس بننے میں ہیلپ کی تھی لیکن پھر ایکسپیلٹ کے دھوگے کے گارن جب کوزو مارا گیا تھا اور پولیس کا توشکائی پر کریکٹون جاری تھا تو اس نے کوزو ٹرائیو کے پاس جا کے انہیں بتایا تھا کہ ایف بی آئی اور کوپس جو کہ اس طرح توشکائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم انہیں کس طرح آؤٹ سمارٹ کر سکتے ہیں جس سے وہ کوزو ٹرائیو کا ٹرسٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے ٹاک کو ہی توشکائی کا نیا لیڈر بنا دیا تھا ٹاک کو لگنے لگا تھا کہ توشکائی کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک سپیشل بانڈ سے جڑے ہوئے ہیں جبکہ دھوکے باس ایتھارٹیز میں اس چیز کا ہونا ایمپوسیبل ہے اس اس لئے اس نے کرپٹ گورنمنٹس کی جگہ وارم بلڈیڈ برادرز کو چنا اور اب وہ شوگو کے سامنے بھی یہی چوائس رکھتا ہے کیونکہ اسے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ چیف اینائے اس پار اس کے پاس اس سے بھی بھیانک انسان بھیجے گا وہ شوگو کو اسے جوائن کرنے کی آفر کرتا ہے تاکہ وہ دونوں مل کر اس دنیا کو کانکور کر سکیں لیکن شوگو اس کی آفر ریجیکٹ کر دیتا ہے کیونکہ اس معاملے میں وہ ٹاک کی طرح کا نہیں تھا وہ ایک ماد ڈاگ تھ جسے صرف یہ پتہ تھا کہ کاٹنا کیسے ہے پاور اور پوزیشن جیسے الفاظ اس کے لئے ایسے تھے جیسا کہ ایلینز دیکھتے ہی دیکھتے ان میں گن فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے جس میں شوگو ٹاک کو مار ڈالتا ہے اور اس کی فائلز چوڑی کر لیتا ہے لیکن اس طوران وہ خود بھی کافی زیادہ گھائل ہو گیا تھا دوسری طرف مورو جسے شوگو کی اصلیت کا پتہ چل چکا تھا وہ ایمرائی کو کیڈنیپ کر لیتا ہے جس کو یوز کر کے وہ شوگو کو اپنے پ پاس بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کس کو چوس کرے گا اپنے بھائی کو یا اس بچ کو یہ سنتے ہی شوگو مورو کو شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے جس کے بعد وہ خود کو مارنے لگتا ہے اور یہ سٹوری جو کہ میٹ ڈاک سے سٹارٹ ہوئی تھی ہیل ڈاک کی دیت کے ساتھ ختم ہونے والی تھی لیکن ایمرائی اسے ایسا کرنے سے روک لیتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے thank you so much for watching